بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اے یہ ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے چیزیں ناظرین اس وقت کافی سارے چل رہی ہیں کافی سارے ایشوز اس وقت جبکہ میں شوٹنگ کر رہا ہوں بارہ بچ کا تین منٹ ہوئے ہیں رات کے جب یہ ایک دم سے جو ہے وہ ایشو کریئٹ ہوا ہے میں جب سے یہ ستارہ کی بچوں کی بڑے ہوئے تب سے میں سوچتا تھا کہ یار اب تک ہیٹرز اور ان کے خاندان کے لوگ اتنے شانت کیوں ہیں اب تک صرف ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے ہیں اب تک انہوں نے کوئی نہ کوئی کھاچکیوں نہیں ماری اٹلیسٹ ماری ہی تھی اور جو ہے وہ بائی گارڈ میں ابھی تھوڑی در ہوئی ہے میں سیشن کر کے فری ہوا ہوں تو میں یہ پر بیٹھا جو ہے وہ لائک اپنے سٹڈی کے ذرا معاملات میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے جو ایک دم سے وہ چیزیاں نہ سٹارٹ ہو گئیں تو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ روپینا آنٹی نے کیا حرکت کی ہے اچھا میں ذرا آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں مجھے جو ہے وہ میرے سامنے چیزیں آئیں میں نے تھوڑا ریسرچ کیا میں نے دیکھا کہ وہ کومنٹ جو کہ ستارہ کی انسٹا ریل پر کیا گیا مجھے میرے لائک سیشن میں کومنٹ سانا سٹارٹ ہو گئے تھے اچھا جو ہے وہ میں نے جا کر وہ کومنٹ دیکھا پھر میں اس آئی ڈی تک پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ روپینا آنٹی کی آئی ڈی ہے اچھا میں نے جو ہے وہ ابھی جو دن پہلے نینہ لائک سیشن کر رہی تھی میں نینہ کے سیشن میں گیا کومنٹ سیکشن میں ڈا کر میں نے یہ سوال کیا اب سوال ذرا آپ سن لیجیے ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں میں نے پوچھا جی نینہ اینی ڈانسر جسٹ ایک بار پوچھوں گا روپینا آنٹی کی انسٹا آئی ڈی سے ستارہ کی انسٹا ریل پر وہ گھٹیا کومنٹ کس نے کیا آپ نے شاروخ نے یا پھر دل پر نہیں مجھے محترمانی مہا پر بلوک کیا ہوا ہے میرا کومنٹ ریڈ نہیں کیا میرا کومنٹ شو نہیں ہوا اور لوگ کومنٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو اس نے رسپونس کیا مجھے رسپونس نہیں کیا فرسٹ اف آل تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ مجھے بلوک کیوں کیا وائی مطلب میں نہ تو کبھی کو گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ مطلب لڑائی کرنے والے انداز میں جاتا ہوں نہ میں کبھی کو گھلی کر روج کرتا ہوں بلوک کیوں کیا مجھ سے بھاگتے کیوں ہو سامنا کیوں نہیں کرتے میرا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے سوال ہی کروں گا موں میں نہیں ڈال لوں گا سوال ہی کروں گا بلوک کیوں کیا خیر آنصر یہ کیا محترمانے کہ وہ چینل جو ہے وہ ربینہ آنٹی کا نہیں ہے محترمہ چینل کی بات ہی نہیں ہو رہی اخیر آپ ربینہ آنٹی کی جو ہے سبسکرائبر شیئر کر لیں آئی ڈی کی جا کے سبسکرائبر دیکھ لیں دیکھیں جی لوگوں نے پوری ریسرچ کر لی ہے سارا کچھ دیکھ لیا ہے وہ انسٹا آئی ڈی آئی ڈی جو ہے وہ ربینہ آنٹی کی ہے اور انہوں نے اپنی پرسنل ریلز بھی وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں اب وہاں پر کون کرتا ہے ان کی انسٹا آئی ڈی پر ریلز اپلوڈ آپ کرتی ہیں آپ کا ہزبنٹ کرتا ہے آپ کا بھائی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اس پر جو ہے وہ ریلز وہ آئی ڈی آپ ہی کی ہے انسٹا آئی ڈی ہے یوٹیوب چینل کی بات نہیں ہو رہی خیر لوگوں نے ساری جو ہے انکوائری کر لی ہے لوگوں نے اس کے سکرین ریکارڈنگ کر کے بھی سنبھال کے رکھی ہے لوگوں نے اپنی ویڈیوز میں بھی لگائی ہے یہ میٹر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے مجھے مجھے پڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے نا شدید مجھے یہ دیکھ کے غصہ آیا میں اپنے لائیو سیشن میں جو وہ ستارہ کے ہیٹرز کو وارننگز دے رہا تھا بڑی باجی کو وارننگز دے رہا تھا کہ آپ کے سپورٹرز آ کر ستارہ کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں ستارہ کی ٹیکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں آپ ان کو آ کر شٹ اپ کال دیں ورنہ پھر جو ہم بھی جو ہم نے چپ سادی ہوئی تھی ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی ہم خاموشی توڑ دیں گے میں دشمنوں کو جا کے وارن کر رہا تھا ادھر اپنے رولہ ڈال کے بیٹھے ہوئی ہیں یہ اپنوں کی حالات ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو آپ ستارہ کے کریکٹر پر انگلی اٹھائیں گے آپ لوگ آپ ستارہ کے بچوں کو بچوں پر انگلی اٹھائیں گے آپ یہ ذرا سنیئے ناظرین یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو لوگ ستارہ کے بچوں کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں جو ستارہ کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ خود کس کردار کے مالک ہیں یہ ذرا سنیئے سنتے جائیے اور شرماتے جائیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھوٹا سا چھوٹا سا پورشن ہے چھوٹا سا پورشن ہے اسے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو میں اس وقت آپ کو نہیں سنا رہا ذرا یہ سنیے ٹھیک ہے میرے خیال سے یہی کافی ہو جائے گا مجھے بتائیے کہ یہ خود کس کردار کے لوگ ہیں جو دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ اپنے ہیں اپنے اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے اپنے نہیں ہوتے خیر یہ پہلے یہ سنیے ذرا روینا کر کے بات کر رہا ہے روینا روینا کے بات کر رہا ہے پھر میں نے روینا کو بول ہے روینا جب تم یہاں سے چلی گئی تھی تمہاں مدینے میں بیٹی ہوئی تمہارا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا کیا بندت تھا ہمارے گر میں کیا ایسی چیزیں تھی کہ تم بار بار اس پر پون کر رہی تھی مجھے اس آدمی پہ شکت ہے یہ جیسی کھارا بنا تھا تک بار کے چلا جاتا تھا کبھی گلی میں گیٹ سے بار میں نے بھی فون پہ بات کرتا تھا اس کا میں نے اس کا موبائل دیکھا تو یہ دونوں ہر روز ہر چھ دن میں پانچ چھ دفعہ فون پہ بات کرتے تھے چھ دفعہ سب میں نے دیکھا اور اس نے اب بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ خاندار میں کسی کو نہیں کس کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے چھوٹی باجی کے خان ساما کی اور یہ بات ان تینوں کی ہو رہی ہے جب روبینہ آنٹی عمرہ کرنے کے لئے گئی ہوئی تھی یہ خود عمرہ کرنے کے لئے گئی ہوئی تھی پیچھے سے دو تین کامی ایک ساتھ کر رہی تھی ایک تجھے وہ اپنے بیٹے کو ان کی چھوٹی باجی کی پیچھے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے دوسرا یہ ان کے خان ساما کے ساتھ تعلقات میں تھے یہ کون کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میں الزام نہیں لگا رہا یہ خاتون کہہ رہی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خان ساما کا موبائل چیک کیا اور اس موبائل کے ریکارڈ کے مطابق اکارڈنگ ٹو دس ومن کے دن میں پانچ پانچ مرتبہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کال پر بات کرتے تھے اور وہ بندہ جیسے ہی کھانا بناتا تھا بھاگ بھاگ کر باہر گلی میں جاتا تھا پہلے بھی وہ کہتی کال پر باتیں ہوتی تھی پہلے بھی سارا کچھ ہوتا تھا لیکن تب یہ بندہ وہ بندہ پرائیویسی اختیار نہیں کرتا تھا لیکن اس وقت پرائیویسی کیوں اختیار کی جا رہی تھی یہ آپ سے سوال ہے اس سوال کا آپ جواب دیجئے گا میرے پاس جواب ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں تھا آپ دوسروں کے کریکٹر پر انگلیں اٹھاتی ہیں نا آپ اب مجھے نہیں پتا یہ شارخوں نے کیا یہ نینہ نے کیا یا یہ دلبر نے کیا جس نے بھی کیا یہ ایک خاتون یہ ان تین لوگوں کے ساتھ اسوسییٹ ہے یہ جس نے بھی کیا یہ اسی کے لیے تھا خود آپ لوگوں کا کریکٹر یہ ہے آپ کسی دوسرے کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہو آپ کے پاس ٹکے کا پروف نہیں ہے آپ اس جو ہے وہ اس شاہ کے علاوہ کوئی ایک عدد گوائی لے آؤ یہ بندی آنی شاہد ہے آپ لوگوں کے ایک ایک کرتوت کی جو جو آپ کرتے رہے ہیں جو جو آپ نے جو ہے وہ ماضی میں کارنا میں کیے ہیں جتنے بھی آپ کے کرتوت رہے ہیں ایک ایک بندے کی یہ بندی آنی شاہد ہے یہ بندی گواہ ہے گواہیاں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کی کرتوت ہیں آپ اس بچی پر انگلی اٹھاتے ہیں آپ اس خاتون کی کریکٹر سائسینیشن کرتے ہیں یار جو جس نے جو ہے وہ لائک آپ کو چلنا سکھا دیا جس عورت نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا آپ اسی کی کریکٹر سائسینیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ شرارت کرتے ہوئے آپ کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے یہ گھٹیا اور واہیات وہاں پر الفاظ لکھتے ہوئے آپ آپ کے بچوں جیسی ہے وہ بچی کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ جلبر نے کیا ہے تو اس کی چھوٹی بیٹی میں اور آیت میں کوئی فرق نہیں ہے ایک جیسی بچی ہے وہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے اور اگر شارخ نہیں کیا ہے تو آپ کے گھر پہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بلکل شرم نہیں آئی ہے سارا کچھ کرتے ہوئے بلکل اور مجھے مجھے روبینا آنٹی آپ پر بھی شک ہے کیونکہ جس طرح سے ایک طرف نینہ کہہ رہی ہے تھی آپ کو کومنٹ پڑھنے نہیں آتے دوسرے طرح وہ کہہ رہی ہے وہ کومنٹ جو نہیں پڑھنے آتے وہ چشمہ لگا کر پڑھ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے نا اتنی تو دودھ کی دھریگوئی آپ بھی نہیں ہیں یہ کیا واہیات حرکت تھی اس طرح کے اپنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نا آپ لوگوں کو چپنی میں پانی لے کے اس میں ناکڑ ہونا چاہیے شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سے شرم آئے اور یہ آپ لوگوں کا کردار ہے یہ یہ کام کرتے ہو آپ لوگ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے ابھی تو جو ہے وہ لائک کس کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے ہوا کس کے ساتھ نہیں ہوا کس کے ساتھ آپ نکاح کے ساتھ ملتی رہیں کس کے پاس آپ نکاح کے بغیر جاتی رہیں اچھی گچی میچی سب کچھ جو ہے وہ اس میں پڑھا ہوا آپ کہتی ہیں آپ آپ دوسری بچوں کی کریکٹر سیسینیشن کریں گی ان پر انگلیں اٹھائیں گی آپ کو شرم آنے چاہیے یہ واہیات کام کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا جب وہ بغل میں چھوڑی موں میں رام رام ٹھیک ہے آپ لوگوں کے خود کے کریکٹر اتنے گھٹیا ہیں دنیا کے سامنے آپ پارسہ بن کے آتے ہیں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں پر انگلیں اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کو شرم آنے چاہیے جب آپ سعودی اریبیاں میں بیٹھی ہوئی تھی سلمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت بڑی باجی کے ساتھ چھوٹی باجی کے ساتھ بات کر رہی تھی سلمہ تو بڑی باجی چھوٹی باجی نے اس وقت ان کو بہت ساری باتیں آپ سے ریگارڈنگ بتائیں تھی اور آپ کے سامنے ہی انہوں نے بڑی باجی نے ایک ایک بات قبول کی تھی وہ سب بیٹھ میں پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے یہ کرتود ہیں آپ کومنٹ کریں گی جا کے آپ شیئے مونیو خیر جی یہ ان کے خود کے کرتود ہیں ان کے کسی مطبع ایک بندے کا ایک بندہ خود چور ہو یار ایک بندہ خود چور ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ لائک اس کی خود کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے وہ دس بندوں کے اگینس مزید قواہیاں دیتا رہے اس کی کیا جو ہے وہ لائک ہم بات مانیں گے اس کی کیا کوئی کریڈیبلیٹی رہے گی ایک بندہ خود چور ہے یار وہ تو اپنے سر سے اتار کے کسی کے سر پر بھی پھینک دے گا خود کو بچانے کے لئے وہ کسی کو بھی بلی کا بقرہ بنا دے گا یہ والا سین ہے خیر آج ناظرین ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے آج جو ہے وہ لائک یہ ستارہ والے کیس میں نہیں ہوئی یہ جو لائک یہ دیسی لوز والا گرفتار ہوا تھا یہ ستارہ والے کیس میں نہیں ہوئی یہ ان کے اپس کے پھڑے تھے اپس کے لڑائیاں جھگڑے تھے مختلف رییکشنسٹ کے تو اسی لڑائی جھگڑے میں اس نے جو ہے وہ کسی کو گالیاں دی ہوئی تھیں انہوں نے آگے سے جو ہے وہ کیس کیا ہوا تھا کوئی ریسورسز بغیرہ ہوں گے ان کے انہوں نے بھائی جو ہے وہ اپنے ریسورسز کا استعمال کر کے اسے گرفتار کروا دیا خیر اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو خبر میرے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے لائر کے ساتھ تھا اور اسے بیل مل گئی ہے زمانت مل گئی ہے نو جو ہے وہ لیٹسی کے اس میں آگے کیا ہوتا ہے ایس ناٹ ای بگ دیل باقی جو ہے وہ اس کا جو چینل تھا جس چینل پر بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا لائک اپنا نے اپنی بیغم والا چینل جو تھا اس کا وہ جو ہے وہ ایف آئیے کے پاس چلا گیا ہے اب اس میں جو ہے وہ انویسٹیکیشن کریں کہ لیٹسی کے وہ اس میں آگے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ستارہ کی ناظرین ایک ہیٹر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ فرما رہی تھی ایکچلی انہوں نے کسی مولانا صاحب کی جو ہے وہ لائک ایک کلپ چلایا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ غیبت کیا ہوتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بندہ سریعام گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا غیبت نہیں ہوتی ٹھیک ہے باقی جو ہے اگر کسی بندے کا گناہ پردے میں ہے اس کے بارے میں بات کرنا غیبت کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ خاتون کہتی ہیں ستارہ کی جو ہیٹرز ہیں یہ کہتی ہیں جی ستارہ سریعام بہیائی کرتی ہے سریعام گناہ کرتی ہے سو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا محترمہ ستارہ سریعام گناہ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس بات کا فیصلہ کون کرے گا آپ کریں گی آپ جج ہیں خدا بن گئی ہیں آپ یا آپ کو کوئی سپیشل آثورٹی مل گئی ہے کہ آپ سگنیچر کریں گے سائن کریں گے اغلا بندہ گلٹی بن جائے گا خدا ہیل آر یو آپ ہوتی کون ہے کسی کو جو سرعام مجرم بنانے والی کسی کو صدا کا حق دا ٹھہرانے والی آپ ہوتی کون ہے آپ کو یہ فیصلے کا اختیار کس نے دیا آپ کہتی ہیں کہ وہ سرعام بے حیائی کرتی ہے یہاں پر جو ہاں لاکھوں نہ ہوگئے کہنے والے ہیں کہ وہ نہیں کرتی کیا کریں گی آپ آپ کی معنی ہے کہ لاکھوں کی معنی جس چیز کو آپ بے حیائی کہتی ہیں سیم وہی کام آپ بھی تو کرتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ وہ کیمرے کے سامنے آتی ہے تو آپ کی بھی تو آواز مرد حضرات سنتے ہیں آپ کی آواز بھی تو دوسرے لوگ سنتے ہیں بے حیائی تو پھر آپ بھی کر رہی ہیں اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں کیا فرق رہ گیا یہاں پہ بات چھوٹے یا بڑے گناہ کی نہیں ہیں بات تو نافرمانی کی ہے بات تو پھر آپ بھی نافرمانی تو آپ بھی کر رہی ہیں آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے آپ کو بھی اپنی واز کسی دوسرے مرد کو یا پھر سوشل میڈیا پر نہیں لے کر رہنی چاہیے آپ کیوں رکھتی ہیں باکہ لہی بات اگر آپ اسے بے حیائی نہیں ٹھہراتی نہیں سمجھتی تو پھر بے حیائی تو وہ بھی نہیں کر رہی وہ بھی پروپر ٹریسنگ میں آتی ہے خود کو ڈھام کر آتی ہے جہاں پر ہزاروں خواتین سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں ہزاروں لوگ ہزاروں ورکنگ مومنز اپنا کام کر رہی ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے وہ تو اپنے گھر میں ایک ڈیوائس کے سامنے رہ کر کام کرتی ہے یہ کیمرہ ہے ایک مرد تو نہیں ہے ایک ڈیوائس اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے رہ کے سارہ دن اپنے گھر میں رہ کے کام کرتی ہے کیا برا ہے کام ہی کرتی ہے وہ غلط کام تو نہیں نہ کرتی آپ جو آپ کے موہ میں آتا ہے وقت دیتی ہیں جو آپ کے موہ میں آتا آپ نکال دیتی ہیں کسی بھی چیز کو کہیں پر بھی جا کے فٹ کر دیتی ہیں اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے مولانا صاحب نے جو کہا ٹھیک کا نو ڈاؤٹ میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ان کی کوئی بات ستارہ والے میٹر پر امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کریں گی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آپ نے سن تو لیا سن لیا اور اس کو مان بھی لیا مان لیا اور اسے امپلیمنٹ بھی کر دیا مان لینے کی حد تک ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا اپنی ضرورت کے حساب سے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ لاکھ گنہگار جو ہے وہ لاکھ گنہگار چھوٹ جائیں اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی ایک نا اہل شخص کو کسی کرسی پر جا کر بٹھا جانے سے ہوتا ہے سمجھیں میری بات کو آپ وہ نا اہل شخصیت ہیں آپ اہل نہیں ہیں اس بات کی کہ آپ نے کہاں پر حکم لگانا ہے کہاں پر حکم نہیں لگانا آپ اہل نہیں ہیں آپ نے کس کو گلٹی ثابت کرنا ہے کس کو گلٹی ثابت نہیں کرنا آپ اس بات کی اہل نہیں ہیں آپ ایک تفسرہ کر سکتی ہیں تجزیہ کر سکتی ہیں آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کیس کے اس طرح ہو تو ان کیس وہ والا جو فرمان ہے یا پھر وہ والی بات یہاں پر ایمپلیمنٹ ہوگی آپ تو فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ تو حکم صادر کر رہی ہیں تو آپ کے پاس محترمہ یہ اختیار نہیں ہے ایک طرح تو آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ تمام مذہب کا احترام کرتی ہیں وہیں پر وہیں پر آپ اپنے مذہب کو ایک غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اس طرح آپ اپنے مذہب کا برچار کر رہی ہیں اس طرح آپ اپنے مذہب کا ایک غلط رنگ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے حق بعد کہنے سے باز نہیں آئیں گے کہ چار غیر مذہب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو چار دیکھتے ہیں اس کو چار لاکھ دیکھتے ہیں آپ ان چار لاکھ لوگوں کو اپنے مذہب کا کونسا چہرہ دکھا رہی ہیں آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے کیا آپ ایک بندی کو پکڑ لو صبح دوپہر شام اس کی کریکٹر سائسینیشن کرو آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے آپ ایک بندی کو پکڑ لو صبح دوپیر شام اس کے سینے میں تیر چلاو آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے زبان کو تلوار بنا لو آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ ایک بندی کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاؤ یہ کہتا ہے آپ کو آپ کا مذہب اور اگر یہ آپ کو آپ کا مذہب کہتا ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہاں پر کہتا ہے ہمیں بھی تو پتا چلے کلپس لگانے کا آپ کو بڑا شوق ہے اس بارے میں بھی ایک کلپ لگائیے گا اب تک کے لئے ناظرین اتنا ہی آپ اپنے فیملی کا بہت سارا کیار لکھئے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ